جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرو جب ہم کہتے ہیں کلبی ذکر کرو بہت سارے دوستوں کو کلبی ذکر کی بات سمجھ میں نہیں آتی بھئی یہ کلبی ذکر کیسے ہوگا تسبیح تو ہم پڑھ رہے ہیں کلمہ پاک کا ورد تو ہم کر رہے ہیں درود پاک تو ہم اس کا ورد ہم کر رہے ہیں استغفار پڑھ رہے ہیں کلبی ذکر کیسے ہوگا کلبی ذکر دل سے ہوتا ہے کلبی ذکر کا تعلق زبان سے نہیں ہے یہ ایک احساس ہے جو ہمارے دل میں ہر وقت رہنا چاہیے اس احساس کو آپ اس طرح سمجھیں جس طرح خدا نہ خواستہ ہم میں سے کسی کو دانت میں درد ہو جائے ہم میں سے کسی کو دانت میں درد ہو جائے اس درد کی ٹی سے اٹھتی ہیں اس درد کا احساس ہوتا ہے اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت بھی اس کی درد کا احساس ہو رہا ہوتا ہے آپ چل رہے ہوتے ہیں درد جو دانت میں ہے اس کا احساس ہوگا آپ آفس میں بیٹھ کر کام کر رہے ہیں درد کا احساس ہوگا دکانداری تجارت کر رہے ہیں درد کا احساس دانت میں ہوگا سفر میں ہیں حضر میں ہیں جہاں بھی ہیں وہ آپ کو دانت کے درد کا احساس ہر لمحہ ہر گھڑی ہوتا رہے گا آنکھ بند کر دی نیند آگئی سو گئے لیکن جیسے ہی آنکھ کھلے گی تو سب سے جو پہلی چیز ہوگی وہ دانت کے درد کا احساس ہوگا ایسا ہے طلبی ذکر بھی بلکل اسی طرح ہے یہ دل کا احساس ہے جو ہر وقت اللہ کے یاد میں مشکول رہتا ہے دست بکار دل بیار ہاتھ کار کی طرف اور دل یار کی طرف کام کاج چوبیس گھنٹے کریں اس سارے کام کاج کے دوران کاروبار زندگی کے دوران آپ کے دل کا توجہ خدا کی ذات کی طرف رہے چاہے وضو ہو یا نہ ہو سانس آتا جاتا رہے یہ توجہ دل کا اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہر وقت جڑا رہے احساس دل میں ہر وقت رہے اللہ اللہ میں پیدا ہو جائے گی اور جب پیدا ہو جائے گی تو پھر ہرگز نمیرد آنکھ دلش زندہ شد با عشق وہ کبھی بھی نہیں مرتا جس کا دل عشق الہی سے ایک مرتبہ زندہ ہو جائے وہ کبھی بھی نہیں مرتا